موسکر آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی آنائی نیوز میں کاشف علی رافیل ڈیل کے معاملے میں لغتار بھارت سرکار گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ راہل گاندھی جو کانگریس کے ادیشن لغتار رافیل معاملے میں کہتے ہیں کہ پردھان منتری اور ان کی سرکار نے اس میں گھوٹالا کیا ہے اب فیلال جو رافیل کی ڈیل کے معاملے میں اب سپریم کورٹ میں کیندر سرکار نے ایک بات کہی ہے جو بہت بڑی چوکانے والی ہے اصل میں سپریم کورٹ میں کیندر سرکار نے کہا ہے کہ رافیل ڈیل سے جڑے کاغذات چوری ہو گئے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے اور بڑی خبر ہے کہ آخر کیسے رافیل ڈیل کے کاغذات چوری ہو سکتے ہیں فیلال یاچیکہ کرتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور ان کا یاچیکہ کرتا استعمال کر کے عدی کارک کوپنیتہ کانون کا انلنگھن کر رہے ہیں یعنی ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ان کے کاغذات چوری کر کے ان کا کوئی غیر طریقے سے ان کا کانونی انلنگھن کر سکتا ہے اور جس طریقے کی الگ طریقے کی دکت ہو سکتی ہے یہ بات کہ ان سرکار نے سپریم کورڈ میں رافیل ڈیل معاملے میں داخل پنی ویچار یاچیکہ اوپر سنوائی کے دوران ایک نیوز ریپورٹر کی ریپورٹ پر ذکر کرنے کے دوران کہی ان کا صاف طور پر کہنا تھا ابھی پچھلے دنوں ایک انگلیش کے اکبار نے ایک ریپورٹ چھاپی تھی جس میں کچھ رافیل ڈیل سے جڑے کاغذات تھے جن کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ جو سینہ کے ادھکاری تھے وہ اس چیز کو لے کر منہ کر رہے تھے اور وہ کین سرکار سے اپنی نرازگی ظاہر کر رہے تھے اس طریقے کا پیپر انگلیشی اکبار میں چھاپا تھا جس کے بعد اب یہ پنی ویچار کرنے کی یاچیکہ ڈالی گئی ہے اس پر کین سرکار کی اور سے پیش کرتے ہوئے اے جی ویڈو گوپال جو ایٹونی جنرل ہے بھارت کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کاغذات رکشہ منترال لے کے پورو یا ورطمان کرمچاری دوارہ چوری کیے گا ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے ایٹونی جنرل بھینو گوپال کا کہ یا تو کوئی پہلے کا کوئی کرمچاری تھا یا پھر بعد میں ہے رکشہ منترال لے کا جس نے یہ کاغذات چوری کیے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ گوپنی دستاویز ہیں کانفیڈنشل کافی ہیں اور اس کے باوجود بھی انہیں سارجنک نہیں کیا جا سکتا اس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گوگئی نے ان سے پوچھا ہے کہ سرکار نے اس معاملے میں ابھی تک کیا کارروائی کی ہے اس پر راجی جو ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا ہیں انہوں نے صاف طور پر پوچھ لیا ہے بھارت سرکار سے کہ اس پر ابھی آگے کیا کارروائی چل رہی ہے اس پر کین سرکار نے جواب بھی دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں اور کاغذاتوں کی چوری کیسے ہوئی ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر اتنی کانفیڈنچل فائل رکشہ منترالنے سے وہ بھی رافیل جیسے جو اس وقت کافی پیچیدہ معاملہ ہے اس کی فائلیں چوری کیسے ہو گئی یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے اب کچھ ایسی اہم باتیں ہیں رافیل کیس سے جڑی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے سپریم کورٹ نے رافیل سودہ معاملے میں پنیویچار یا چکاؤ پر سنوائی کے دوران کہا کہ وہ ایسے کسی کی جو پورانے حلف نامے ہیں اور انہیں دستویجوں پر گوھر نہیں کرے گا جو اس کے سمکش داخل نہیں کیے گئے ہیں اس پر صاف توپر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ رافیل معاملے میں جو پہلے حلف نامے دیے گئے ہیں یا پھر آگے جو دستویج آگے دیے جائیں گے ان پر غور نہیں کیا جا سکتا وہ داخل نہیں کیے گئے ہیں ان پر کوئی بھی سنوائی نہیں ہوگی ساتھی ساتھ دوسری اگر ہم بات کریں جو امپورٹنٹ بات ہے اس کیس سے جڑی بھی پرشانت بھوشن نے کہا ہے کہ جب جو پراتمی کی دائر کرنے کے لیے جانچی کے لیے آنچی کا داخل کی گئی تھی اب رافیل پر مہتپور تتھو کو دبایا گیا ہے یہ سیدھا طور پر ورشت وکیل ہے پرشانت بھوشن سپریم کورٹ کے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ کئی درافیل پر مہتپور دستویج ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے تیسری اہم بات ہے اگر تتھو کو دبایا نہیں گیا ہوتا یہ بات پرشانت بھوشن نے کہی ہے تو سپریم کورٹ نے رافیل سودا ماملے میں پراتمی کی اور جانچ سمبندی یاچیکہ کو خارج نہیں کیا ہوتا یہ بات پرشانت بھوشن نے سیدھے طور پر کہی ہے وہیں ساتھی ساتھ اٹرونی جنرل وے کے 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 ویڑو گوپال نے یہ بھی کہا ہے کہ ادی وقتہ جو ہیں پرشانت بھوشن دستویجوں پر بھروسہ کر رہے ہیں وہ منترالے سے رکشہ منترالے سے چورائے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یاچیکہ کرتا نے رافیل سودے پر جن دستویج پر بھروسہ کیا وہ کافی کانفیڈنشل ہیں اور ساتھی ساتھ ادھیکاری گوپنیتہ کانون کا یہ انلنگن مانا جائے گا صاف طور پر رکشہ منترالے سے چوری ہو جانے کا رافیل ڈیل سے جن دستویجوں کو ایک بڑی مانا جا رہا ہے اس پر سخت اس پر دکھایا جا رہا ہے کہ اس پر پوری طریقے سے دیکھا جائے گا کہ کہاں سے چوری ہوئے اور کیوں ہوئے اور کیسے ہوئے رافیل سودے سے جن دستویجوں کی چوری ہونے کی ماملے کی جانچ فلحال ایٹونی جنرل چل رہی ہے اور یہ بات ایٹونی جنرل نے کہی ہے رافیل سودے سے جن دستویجوں کو سارجنی کرنے والی سرکاری گپنیتہ قانون کے تحت اور عدالت کی اوانہ دوشی ہوگی یہ بھی بات ایٹونی جنرل نے کہی ہے تو اب فلحال یہ رافیل معاملے پر لگتار جو راہل گاندی پردان منتی نریند موڈی پر اور ان کے سرکار پر نشانہ ساتھ رہے تھے تو اب ایک بار پھر راہل گاندی اور ان کی پارٹی کو یہ مدہ مل گیا ہے لگتار راہل گاندی جو ہے وہ ایک سلوگن کے ذریعے پردان منتی نریند موڈی پر نشانہ ساتھ رہے تھے چوکیدار چور ہے کہ نام سے لگتار پردان منتی نریند موڈی اور ان کے سرکار کو گھیر رہے تھے تو ایسے میں اب کانگریس پارٹی جو ہے وہ کافی اس معاملے میں مضبوط نظر آئی گی کیونکہ اب سوال یہ اٹھے گا کہ آخر رکشہ منترالے سے دستویج چوری کیسے ہوئے تو یہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ گڑڑ ہوئی کیسے تو یہ ساری چیزوں پر اب بی جے پی کو جواب دینا پڑے گا فیلال چیف جسٹس نے اٹونی جنرل سے یہ بھی کہا ہے کہ رافیل سوڈے سے جڑے دستویجو کے چوری ہونے پر کیا کارروائی کی گئی ہے اس پر بھی انہوں نے جواب دے دیا ہے اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ پرشانت بھوشن کو سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھتم نیالے رافیل سوڈے کے دستویجو کو ریکارڈ میں لے رہا ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ پرشانت بھوشن کو اگر وہ سن رہے ہیں تو کوئی بھی دستویجو کو ریکارڈ میں نہیں لیا جائے گا اب اٹونی جنرل کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے جو انگریزی کا اقبار تھا دا ہندو اس کی ریپورٹ کے اچھتم نیالے میں سنوائی کو پربابت کرنے کے سمان ہیں جو اپنے اپنے عدالت کی اومانہ بتا رہے ہیں اٹونی جنرل اس چیز کو اور ساتھی ساتھ اٹونی جنرل نے رافیل پر پرنیوی چار یاچی کا غلط بیانی سنبندی عابدن خارج کرنے کا انہوروت کرتے ہوئے کہا کہ چورے ہی کیے گئے دستویجو پر یہ آدارت ہے فلحال رافیل معاملہ کافی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے معاملہ سپریم کورٹ میں لمبی تھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اس پر آگے کیا کرنے وائی کرتا ہے فلحال کانگریز کو لگتار جو ایک مدہ ملا ہوا تھا رافیل معاملے پر موڈی سرکار کو گھننے کے لیے اب اس میں اور مضبوطی نظر آئے گی کیونکہ لگتار کانگریز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آخر رکشہ منترالے سے چوری کیسے ہوئے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر موڈی سرکار کیا جواب دیتی ہے اب کیونکہ ابھی تو صرف اٹونی جنرل کی طرف سے جواب آیا ہے بی جے پی کی طرف سے جواب آنا باقی ہے نمسکار